عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں مضمون ہے ہمارا اردو علیف سبق نمبر پندرہ میجر عزیز بھٹی شہید یہ جو آپ کو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے یہ میجر عزیز بھٹی کی ہے میجر عزیز بھٹی شہید 1928 میں پیدا ہوئے گجرات کے شہر میں آپ بہت بہادر سپائی تھے جس کی وجہ سے آپ کو بہت سے انعماد دیئے گئے آپ کی بہادری کی وجہ سے جب انڈیا نے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو آپ اس وقت لاہور کے قریب برکی کے مقام پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تھے بی آر بی نہر کے پاس آپ نے اپنی پاکستانی جو فوج ہے اس کے دلیر نوجوانوں کی مدد سے دشمن سے مقابلہ کیا ڈٹ کے اور اسے نہر پار نہیں کرنے دی اور اسی بنا پر آپ میں یہ 1965 کی جنگ جو ہے یہ جیت لی تھی اور ایک دن 12 سپتمبر کو 1965 میں دشمن کا جو ٹینک کا جو گولہ تھا وہ آپ کو جا کے لگا اور آپ جامے شہادت نوش کر گئے اور آپ کو اس کی وجہ سے ایک بہت قیمتی انام یعنی بہت بڑا عزاز نشان حیدر دیا گیا یہ آپ کے سامنے نشان حیدر کی تصویر بھی دکھائی گئی ہے اب اسی سبق سے متعلق مشک نمبر ایک ہے سوالات کے جواب لکھیں سوال نمبر ایک ہے میجر عزیز بھٹی کہاں کے رہنے والے تھے جواب میجر عزیز بھٹی پنجاب کے شہر گجرات کے رہنے والے تھے سوال نمبر دو آپ فوج میں کب شامل ہوئے جواب آپ فوج میں 1948 میں شامل ہوئے آج کا ہمارا سبق اتنا سہی ہے آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تھانکیو سو مچ اور اللہ حافظ